موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور میرے ساتھ موجود ہے میسیس علی ویلکم ہے آپ کا اپنے چینل ریسپیز میں ایک بہت ہی جھٹپٹ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تو گائز آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بنانا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور رمضان کا بہت ہی سپیشل انگریڈنٹ ہے جو کہ سب افتاری میں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ایک بلکل نیسیسری سی ایک چیز ہے تو گائز آج وہ چیز ہے ہم فروٹ چارٹ آپ کے لئے بنانا جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے انگریڈنٹ کی طرف لکھے چلتے ہیں ہم نے ایک باول تیار کریں اس سائز کا تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر امرود لی ہیں تین عدد اس کے لئے چنے بوائل کی ہوئے ہیں اس کے لئے فور یہاں پر بنانا لیے دو یہاں پر ہم نے گرین ایپل لیے جس کو چوٹا 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 کر لیا ٹو ٹی بر سپون یہاں پر شگر ہے اور دو پینچ یہاں پر سالٹ لی ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے یہاں پر چاٹ مسائل ہے اور یہاں پر کچھ خجور کے ہم نے سلائس کر کے رکھے ہیں اور گائز یہ ہمارا سب سے سپیشل اور سیکرٹ انگریڈنٹ جس کا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تو چلے آئیں اس کے نیکس پروسیس کی طرف چلتے ہیں میسیز علی آپ کینلی ہمیں اس کا نیکس پروسیس شیئر کریں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو فروٹس ہم نے یہاں پر کٹ کیے تھے ان کو ہم نے مکسنگ بول میں سارا ٹرانسفر کر دینا ہے یہ ہم روت ڈال دیئے کیلے ڈال دیئے اور اسی طرح یہ سیب بھی شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں یہ نمک شامل کر دیں گے فروٹس ہم نے مکسنگ بول میں ڈال لیئے اب ہم اس میں چنے بھی شامل کر دیں گے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو بلکل skip مت کیجئے گا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ چینی بھی شامل کر دیں گے کیونکہ اس نے گھلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چینی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیں گے اور یہ خجوریں بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے تھوڑی سی ہم بچا لیں گے یہاں ہم نے پیلی اور کالی دونوں خجوروں کا استعمال کی ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر باری ہے ہمارے اس سیکرٹ پاورڈر کی جس کا علی نے ذکر کیا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ معمولی سا انگریڈینٹ ہے جو ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے جو اورنج ٹینگ ہے اس کو ہم نے تقریباً یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ بھڑ کے لیے ہے اور تقریباً دو گھونٹ پانی سمجھ لیں اتنا پانی ہوگا کہ میں نے اس کے اندر اس کو میں ڈال کے اچھے سے گھول لوں گی آپ نے فکر نہیں کرنی جب آپ نے اس کو اس میں شامل کرنا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنا کہ آپ نے ٹینگ ڈالا ہے اور اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت چٹپٹی سی ہماری بزار سے بھی اچھی چارٹ پیار ہو جائے گی تو یہ اچھے سے گھول چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ سیرپ جو ہے ہمارا سپیشل سیکرٹ سیرپ وہ ہم اس فروٹ چارٹ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں سارا چلا گیا تو اچھے سے فروٹ چارٹ کو مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے سارا مسالہ اس میں مکس ہو جائے اور بھائی سیکرٹ اس لیے ہے یہ پاوڈر اور سیرپ کیونکہ ہماری ریسپ بھی ہے نا تو سیکرٹ ہی ہوگا اب اس کو ہم آدے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ چینی اچھے سے گھول جائے کیونکہ ابھی بھی چینی اس میں آ رہی ہوگی تو ہم نے آدے گھنٹے کے لیے اس کو مصد فریج میں رکھنا ہے اس سے مزید تمام چیزوں کا فریور انہینس ہوگا اور پھر اچھا لگے گا تو ہماری مزیدار سی چٹمٹی سی فروٹ چارٹ بلکل تیار ہے اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیے 30 منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں امی سے اپروول لینے کا ٹائم ہے تو امی کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان سے ان کا فیڈبیک جانتے ہیں تو امی آپ پلیز آجیں اور ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں شکل سے تو یہ بہت اچھی ہے باقی اب یہ فائنل ریزلٹ امی بتائیں گے جی امی کیسی بنی ہے ماشاءاللہ بہت مزیگی بٹے بنی ہے تو گائز ہماری فروٹ چارٹ پاس ہو چکی ہے اور یہ واقعے میں بہت مزیگی بنی ہے تو ہماری یہ چٹپٹی اور جوسی سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو آپ نے بلکل نہیں بھولنا کیونکہ اس سے آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی تو گائز آپ سب سے ایک بہت ہی ریکویس تھی کہ آپ سب ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو رہے ہیں لیکن ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرے تو کینلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سوشل میڈیا پیٹ فرمز کے لنکس بھی ہماری ڈسکرپشن میں ہیں تو کینلی ادھر جا کے ان کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری تمام ریسپیز کا جو بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم لی ملتا رہے تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی اور میسیس علی کو دیجئے اجازت اللہ تعالی اس رمضان کے بہ برکت مہینے میں ہم سب کے رسٹ میں اضافہ کرے آمین سائننگ آف اللہ حافظ